اسلام علیکم میہر آشد بورا ہوں سمارٹ ریال اسٹیٹ لاہور سے 0302 44556 میرا نمبر ہے آج ہم وزٹ کرتے ہیں باغ ارم سوسائٹی اور میں اس کی سائٹ پہ ہوں اور اس کی ڈیٹیل ہم انیلیسز کرتے ہیں اس کی لوکیشن کا اس کی پرائز کا اور یہ کب سے لانچ ہوئی ہے اس میں کیا مسائل تھے اور آج کیا ریٹ ہے اور اگلے پانچ چار مہینوں میں آفٹر ڈیولپمنٹ اس کی کیا سیچویشن ہوگی اس کا ہم ڈیٹیل وزٹ کرتے ہیں اور یہ آپ جیسا کہ بورڈ پڑھ رہے ہوں گے باغ ارم سوسائٹی ان کا ٹرانسفر آفیس جو ہے وہ موڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ ہے اکرم کامپلیکس میں اور یہ 1990 میں یہ سوسائٹی باغ ارم جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کا اندازہ کرتے ہیں یہ میرے بلکل سامنے آپ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ لیک سیٹی خیابان امین انٹرچینج ہے اور یہ بلکل خیابان امین کے قریب یہ بلکل میرے سامنے باغ ارم کی سائٹ ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے یہ پچھلے تقریباً پچیس اٹھائیس سال سے یہ سوسائٹی ایز اٹس پڑی ہوئی تھی یہاں پہ اور ابھی اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پہ ریٹس کا بھی ہم اندازہ لیتے ہیں یہ بلکل سامنے مین رنگ روڈ ہے اور رنگ روڈ کے دو بڑے انٹرچینجز کے بلکل درمیان میں یہ سوسائٹی ہے خیابان امین کے سنگم میں اور اس کی ایک سائٹ پہ کے ای ایم سی کینگ ایڈورٹ میڈیکل کالج کی سوسائٹی لگتی ہے اس کی بیگ پہ ڈی ایچ ای فیز الیون ہلو کی گارڈن اور اس کے درمیان میں یہ سوسائٹی ہے باغ ارم کے نام سے باغ ارم میں پانچ مرلا دس مرلا اور کنال کے پلوٹس ہیں پانچ مرلا یہاں پہ پچیس سے لے کے اٹھائیس لاکھ روپے کا ریٹ ہے اور اٹھتیس لاکھ سے لے کے کوئی پنتالیس لاکھ روپے تک کا ریٹ ہے یہاں پہ دس مرلا اور کنال جو ہے وہ اسی سے نوے لاکھ روپے کا ریٹ ہے دیپیننگ آن لوکیشن یہاں پہ آپ کو جو سڑکیں کارپٹ ہیں وہاں پہ آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور ریمیننگ جو ہے وہ تین سے چار ماہ میں اس کی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں فلی اپرووڈ سوسائٹی ہے اور ان کے کچھ مسائل تھے کچھ معاملات تھے جو کہ اس دفعہ لوگوں نے جو ہے ہمت کی اور نیپ میں جا کے ان کو پروگرس کے لیے جو ہے وہ کھینچا گیا آپ یہ مزید ڈیویلپمنٹ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ میرے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ روڈ رمہ دمہ ہے یہ خیابانے امین انٹرچینج کو اپروچ کر سکتے ہیں اور یہ باغ ارم سوسائٹی جو ہے اس کا میں آپ کو ڈیٹیل وزٹ کرا رہا ہوں یہ نیومبر دو آزار اٹھارہ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور ہم اس کا ڈیٹیل اب وزٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں یہاں پی اوورال سیچویشن کیا ہے میرے ساتھ رہے گا اس سے پہلے کہ ہم وزٹ سٹارٹ کریں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میرے سکرین پر نمبر لکھا ہوا ہے 030244556 آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو اپنے وٹس اپ گروپ میں ایڈ کروں گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں ابھی ہم وزٹ کرتے ہیں باغ ارم سوسائٹی کا جو کہ لیکسٹی ہلو کی انٹرچینج اور دی ایچے فیز الیون ہلو کی اور کے ایم سی سوسائٹی کے سنگم میں یہ ایک سوسائٹی ہے پچھلے پچیس اٹھائیس سال سے یہ سوسائٹی لانچ ہے لیکن اب جا کے اس کی ڈیولپمنٹ اور پوزیشن کی جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور جہاں پہ ڈیولپمنٹ جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور ریٹس کا بھی اندازہ لگاتے ہیں لوکیشن نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے اور جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی یہاں پہ بھی مناسب داموں میں اچھی پرائس پہ آپ کو یہ پلوٹ یہاں پہ مل سکتے ہیں بہت چھوٹی سی سوسائٹی ہے اور مزید ڈیٹیل ہم ابھی وزٹ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں یہ میں بالکل اس کی مین روڈ کے اوپر ہوں اور میری رائٹ سائٹ پہ آپ رین روڈ دیکھ سکتے ہیں اور میری لیفٹ سائٹ پہ آپ خیابانی امین کے بالکل ساتھ باغ ایرم سوسائٹی دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باغ ایرم سوسائٹی کا ہے اور باغ ایرم سوسائٹی کو ہلو کی انٹرچینج اور لیک سٹی خیابانی امین انٹرچینج سے سروس لین میں دو منٹ کی ڈرائیو پہ یہ والی اپروچ ہوگی بالکل رین روڈ پہ اس کا فرنٹ ہے اور رین روڈ سے اس کی اپروچ ہوگی یہ باغ ایرم سوسائٹی کا میں آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں سمارٹ ریل اسٹیٹ کے چینل سے ابھی ہم اس کے مین بولی وار سینٹر ہوتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل وزٹ کرتے ہیں یہ اس کا مین بولی وارڈ ہے یہ جو آپ ڈیویلپنٹ ورک ابھی دیکھیں گے یہ ہارٹی کلچر کا کام یہ پچھلے تین چار دنوں کے اندر انہوں نے کیا ہے نیب دین کو آرڈر کیا تھے کہ جن لوگوں کو پلوٹس دیئے ہوئے ہیں ان کو ڈیویلپ کر کے پوزیشن دیا جائے اور اب یہ جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ جاری ہے یہاں پہ ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے وہ میری رائٹ سائٹ پہ آپ واتر ٹینک دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بہت بڑا ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی بنے گا اور یہاں پہ اب جو ہے وہ ہلچل سٹارٹ ہے اور یہاں پہ پانچ مرلہ پچیس سے اٹھائیس لاکھ روپے کا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایجنٹس جو ہیں وہ کمرشل پروٹس ہیں یہاں پہ ایک کنال کا کمرشل مین ڈیرڈس او فٹ روڈ کے اوپر آپ کو تقریباً ایک کروڑ سے سوا کروڑ کی رینج میں مل جاتا ہے اور یہاں پہ مین ڈیرڈس او فٹ روڈ کے اوپر یہ والی جس روڈ پہ میں جا رہا ہوں ٹوورڈز ہلو کی گارڈن اس روڈ کے اوپر آپ کو ایٹی فائیو نائنٹی کا ایک کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے جو نیرس ٹو رنگ روڈ کے دو بڑے انٹرچینجز بیک پہ ہلو کی گارڈن اور میری رائٹ سائٹ پہ یہ جو آپ واتر ٹینک دیکھ رہے ہیں اور باؤنڈری وال دیکھ رہے ہیں یہ کینگ ایڈوٹ میڈیکل کالیج کے ای ایم سی کے نام سے سوسائٹی ہے اس کی ہے اور جب بلکل سامنے آپ وائٹ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ ہلو کی گارڈن ڈی ایچ اے فیز 11 جس کا ہم نے بارہا دفعہ جو ہے وہ وزٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہلو کی گارڈن فیز 11 میں 8 مرلے کا پلوٹ 55 لاکھ روپے کا ہے اور یہاں پہ ایک کنال کا پلوٹ جو ہے آپ کو تقریباً 8085 کا مل جاتا ہے اور یہ جو مین روڈ ہے a time could come possibility ہے کہ ڈی اے چے کو رنگ روڈ انٹرچینجز سے اپروچ لینے کے لیے یہ روڈ جو ہے کھولنی پڑے اور ڈی اے چے time could come کہ ڈی اے چے اس کو مرج بھی کرے شور نہیں ہے لیکن جو اس کے ڈائنمکس ہیں جو اس کی on ground reality تو یہی بتا رہی ہے کہ ڈی اے چے ریبر فیز 11 کو اگر ڈائریکٹ اپروچ رنگ روڈ سے چاہیے تو یہ روڈ جو ہے وہ ڈی اے چے فیز 11 ہلوکی میں اوپن ہو اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ باقی مزید development جو ہے وہ start ہو یہ آپ دیکھیں میری left right آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی development جاری ہے میں آپ کو اس کی دوبارہ سے location جو ہے وہ confirm کرتا ہوں یہ میرے بالکل سامنے ڈی اے چے فیز 11 ہلوکی گارڈن کی باؤنڈری لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باغے ارم کے اندر development کا کام ہو رہا ہے سڑکیں جو کچھی تھیں ان کو proper صفائی کر کے ان کی کارپٹنگ جو ہے یہ start کر دیں گے یہ وہ main boule ward ہے جو straight ring road سے connect کرتی ہے اور back side پہ یہ ہلوکی گارڈن ڈی اے چے فیز 11 کو connect کرے گی a time could come کہ ڈی اے چے اس جگہ کو بھی merge کرے اور ring road سے اپنی approach کو clear کرے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی اے چے کل کو king edward medical college society جو ہے اس کو بھی take over کرے اور یہ سارا area ہو سکتا ہے ڈی اے چے کے اندر آئے تو یہ سامنے آپ ڈی اے چے فیز 11 ہلوکی گارڈن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ باغے ایرم سوسائٹی یہاں پہ پانچ مرلے کا پلوڈ آپ کو 25 سے 28 لاکھ روپے کا ملتا ہے اور 10 مرلے کا پلوڈ 38 سے 45 لاکھ روپے کا ریٹ ہے یہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے یہ 8 سے 10 دنوں میں انکریز ہوئے ہیں جب سے یہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور 3 سے 4 ماہ کے اندر یہ چھوٹی سی سوسائٹی ہے جس میں 4 سے 5 مجموعی پارک ہیں اور ایک بہت بڑا کرکٹ سٹریٹیم بھی بن رہا ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ ڈی اے چے فیز 11 ہے اس کی لیفٹ سائٹ پہ کینگ ایرویٹ میڈیکل کالج کی سوسائٹی ہے اور اس کی رائٹ سائٹ پہ خیابان ایمین ہے اور فرنٹ سائٹ پہ رنگ روڈ ہے اور بڑی خوبصورت لوکیشن ہے لیکن 1990 میں یہ لانچ ہوئی تھی اور تقریباً 25 سے 28 سال اس کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا اور یہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی اس کو اب خیابان ایمین کے نیب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو ہم باغ ایرم سوسائٹی ڈیویلپ کر کے دیں گے لیکن وہ خود مسائل کا شکار ہو گئے اب جب نیب نے ان پہ شکنجہ کسا ہے تو اب یہ جتنی چھوٹی چھوٹی سوسائٹی ہیں اب یہ ڈیویلپ ہونے کو جاری ہیں اور یہاں پہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور اس کے معاملات اب سارے کلیئر ہیں اور آن گراؤن ہم آپ کو وزٹ کر آرہے ہیں یہ ایسی سوسائٹی ہے جس شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو باغ ایرم سوسائٹی جو کہ بڑی اچھی لوکیشن پہ لوکیٹر تھی لیکن ڈیویلمنٹ نہ ہونے کے باوجود یہاں پہ کوئی بائنگ سیلنگ نہیں تھی آپ یہاں پہ ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہے اور انشاءاللہ اس کی سیل پرچیز کیلئے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے ابھی ہم اسی طرح واپس نکلتے ہیں اور ڈیٹیل بات میں اور ڈی ایچ ای فیز الیون کے بلکل ساتھ یہ ڈیٹس او فٹ روڈ جس کے اندر آپ دیکھیں تقریباً ہنڈرڈ فٹ سے زیادہ کی گرین بیلٹ ہے اور یہ اگر کنیکٹ کرتی ہے رنگ روڈ سے باغ ارم کی سیسائیٹی میں جو آج پلوٹ مناسب داموں میں مل رہے ہیں اور اگر آپ اس ڈیٹس او فٹ روڈ کے اوپر جو رنگ روڈ سے لنگ کرے گی اگر آپ اسی پچاسی لاکھ روپے کا ڈیویلپ پلوٹ لے کے گھر بنا سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سوسائیٹی وزٹ کرنا بنتی ہے اس لئے میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں اور یہ سمارٹ ریل سٹیٹ کا عزاز ہے کہ ہم انسین انٹول سوسائیٹی کی جو مناسب پرائز میں اور کلیر ان کے پروجیکس جب ہوتے ہیں تو ہم اس کو آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہرٹی کلچر کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے یہ چھوٹی سی سوسائیٹی ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیلز کافی تھی کافی پرانی سوسائیٹی ہے اس وجہ سے تھوڑی ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہے تاکہ اس لئے کہ آپ کو سارے معاملات جو ہیں وہ نظر آئیں یہ سامنے ڈیلرز کی آفیس بھی بننا شروع ہو ٹینگ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بہت بڑا کرکٹ سٹیڈیم بھی بن رہا ہے اس کی بھی ہم سائٹ دیکھتے ہیں یہ بھاگ ارم سوسائیٹی مہم سائٹ مہم اس کو پر آپ جو ہے آ سو سائیٹی اپنے طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈیٹ کرے گی اس سے آگے خیابان امین کا ایک بلوک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مہم میڈیکل کالیج کی دیوار ہے اور یہ جگہ ساری رنگ روڈ کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ اگر یہ جگہ جو ہے وہ ڈی ایچ ای فیز ایلیون ریبر سیکٹر کو یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کو یہ جگہ ملتی ہے ان دونوں سوسائیٹیز بڑی سوسائیٹیز ان کو مرچ کرتی ہیں یا کل کو یہ اپروچ چھوپن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریٹس ڈی ایچ ای ریبر میں ہوں گے اس سے دس لاکھ اگر آپ نیچے آئیں گے تو اگر یہ بھاگے ارم مینجمنٹ کے اندر ہی یہ سوسائیٹی رہتی ہے تو بھی اس میں اچھا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ کمپلیٹ ویزٹ تھا سمارٹ ریل اسٹیٹ کے چینل سے میں آپ کو ویزٹ کرا رہا ہوں بھاگے ارم کا یہ نیومبر دو آزار اٹھارہ کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اب آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ سمارٹ ریل اسٹیٹ سے آپ جڑے رہیں گے تو آپ پروپرٹی اپڈیٹس کو انجوائے کریں گے ہم آپ کو بڑے کلیر الفاظ میں جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہی بتاتے ہیں تاکہ آپ کا کم سے کم وقت لگے اور آپ زیادہ سے زیادہ ڈیسیجنز لے سکیں اور آپ اپنی پروپرٹی کو رائٹ ڈیریکشن میں انویسٹ کر سکیں تو یہ بیسکلی باغی ارم سوسائٹی کا میں نے آپ کو وزٹ کرایا سمارٹ ریل اسٹیٹ کے چینل سے یہ اس کا مین بولیوارڈ سیدھا ڈی ایچے فیز الیون ہلو کی گارڈن کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور میرے بلکل سامنے رنگ روڈ ہے اور یہ اس کا کمپلیٹ وزٹ تھا یہ رنگ روڈ ہلو کی گارڈن انٹرچینج اور لیک سٹی انٹرچینج کے بلکل سنگم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باغی ارم سوسائٹی ہے جس کے ہم نے وزٹ کیا اس سوسائٹی میں اگر کسی کا مناسب بجڈ ہے اور لے کے بنانا چاہتا ہے کل کو رنگ روڈ انٹرچینج کے قریب اپنا گھر اور آج یہ بلکل انیشل سٹیج پہ ہے اور اچھی خوبصورت جگہ ہے اور اس کی ڈیولپنٹ بھی سٹارٹ ہے تو یہ لانگ ٹرم کے لیے لے کے بھی اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک اچھی آپشن ہے پانچ ملہ بہت تھوڑے پلوٹس ہے اس وجہ سے ان کا ریٹس زیادہ ہے دس ملہ پلوٹ یہاں پہ بتیس پینتیس کا تھا لیکن اب اٹھتیس سے پینتالیس کا ریٹ ہو گیا یہاں پہ تو یہ اوورال سین ہے میری رائٹ سائٹ پہ جو ڈیولپمنٹ باغی ارم میں سٹارٹ ہوئی میں نے آپ کو وزٹ کرایا یہ سمارٹ ریل اسٹیٹ کے چینل سے میاں راشد پہ رہا ہوں میں اپنا نام اس لیے بار بار دھوراتا ہوں تاکہ آپ کو میرا نام یاد ہو میرا نمبر یاد ہو آپ اینی ٹائم مجھے کانٹیکٹ کر سکیں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ